اسلام علیکم ویڈیو میں بات کریں گے آئیمہ بیگ اور شہباز شگری کے ریلیٹڈ وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی تھی کیونکہ فینز یہ کنسیڈر کی ہوئے تھے جس طرح شہباز شگری نے اپنی ایکس وائف کو طلاق دی جس بکاس آئیمہ بیگ اور اب آئیمہ بیگ کو بھی یوز جیسے ٹائم پاس لیکن آئی ٹیلی یو گائز کہ کہانی ہی کچھ اور ہے اور آپ کو بتاؤں گی اس دفعہ کہانی کا مرکزی کردار اور کوئی نہیں آئیمہ بیگ ہود ہیں جنہوں نے کسی اور مرد کے لیے شہباز شگری سے بریک اپ کیا تمام تر حقائق ویڈ پروف اینڈ ویڈ پچر شیئر کروں گی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کا لائک کیجئے گا تو میں آپ کو بتاتی چلوں برطانوی فیشن مارڈل تیلولا مہر نے میڈیا پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ آئیمہ بیگ نے اس کے بوائی فرنڈ اور فلم ساز کیس احمد کے ساتھ مل کر اپنے سابقہ منگیتر شہباز شگری کو دھوکہ دیا ہے تلولا ہیز آلسو شیئرڈ اچیٹ اف آئیمہ بیگ جس میں تلولا نے آئیمہ بیگ کے تمام راز فوش کر دی ہیں تلولا مہر نے آئیمہ بیگ اور کیس احمد کے درمیان ہونے والی چیٹ کے تمام سکرین شارٹ بھی شیئر کی ہیں اس کے علاوہ تلولا مہر نے شہباز شگری کے ساتھ اپنی گفتگو کا بھی سکرین شارٹ شیئر کیا ہے تو تلولا مہر نے اس بات کی انکشاف کیا ہے کہ آئیمہ بیگ نے میرے سابقہ بوائی فرنڈ کے ساتھ تعلقات ہونے پر اپنے منگیتر سے رشتہ توڑا ہے جب یہ بات تلولا پہ واضح ہوئی کہ میرے سابقہ بوائی فرنڈ اور آئیمہ بیگ بوت ہار ان ریلیشنشپ تو انہوں نے اس چیز کی کنفیشن میڈیا پہ کرنی چاہی جس پہ آئیمہ بیگ نے روکنے کی کوشش کی جس پہ تلولا نے اس بات کی ہامی نہیں بڑھی and she denied to accept آئیمہ's talk پھر اس کے بعد ان کے درمیان کافی تو تو میں میں ہوئی um for that now i guess i have to share another piece of information so آئیمہ didn't want to tell even after i already knew the truth she was so adamant that she wanted to lie and get away with what she did that even after i found out that they were staying together she was just like okay we stayed together but i never slept with him because i wanted to اس کے بعد تلولا مائر also has shared a very bad conversation between her boyfriend ایمہ بیگ اور جس کی ریاکشن میں ایمہ بیگ also used her resources and power for blocking the account of تلولا مائر اور وہ کامیاب بھی ہو گئی ہیں اور اس کے بعد ابھی تک اس سارے میٹر پہ ایمہ بیگ یا کیس احمد کی طرف سے تردید نہیں کی گئی ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلنے یہ ریپورٹس آنے کے بعد ایمہ بیگ کے نام کا ٹیگ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنڈنگ کر رہا ہے اور سارفین آئیمہ بیگ کو کافی تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں وہ بتاتی چلنے کہ آئیمہ اور شہباز شگری کی منگنی گزشتہ سال ہوئی تھی اور کچھ ٹائم سے یہ حبریں گردش کر رہی تھی کہ they both has partyed their ways اور کچھ دن پہلے آئیمہ بیگ نے اس بات ہی confirmation خود کی تھی کہ دونوں کا break up ہو چکا ہے اور ایک پوسٹ کے ذریعے انہوں نے شہباز شگری کا شکریہ ادا کیا تھا کہ مجھے اچھا وقت دینے کا شکریہ میں آپ کی ہمیشہ عزت کروں گی آپ کی کیا رائے اس سارے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگزمت بھولئے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافیہ اللہ حافیہ and that was really meaningful for me and so anyway skip forward a couple years and when he went to Dubai and when he was meeting up with that fucking bitch they were staying together and all that shit she bought him a flight out there by the way shocker are we surprised so she paid for his ass to go out there them two were sunning their asses together having a nice romantic holiday and you know what the gift that he bought for her a personalised zippo so this is going to start attracting a lot more attention because this lady is quite